بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب اتوار کا دن سات جولائی اور بڑی اہم خبریں معاملات اب نئے الیکشن کی طرف خان سے دو شرائط مانگی گئی عمران خان نے وہ دو شرائط کیا بتائی میں اب تفصیل سے بتاتا ہوں عدلیہ ایک طرف ججز پر حملے ہیں دوسری طرف ججز کی اہم بیٹھک اور کل کا دن بڑا اہم ہے پانچ جج ایک طرف تاکبار حکومت اسٹیبلشمنٹ ایک طرف تین حلقوں کا اسلام بات کی کل اہم ترین فیصلہ ہے تحریک انصاف کا جو جلسہ منصوبہ اس کی سماعت بھی کل جج بابر ستار کرنے جا رہے ہیں بڑا معاملہ کھلنے جا رہے ہیں سیویلین سے متعلق ٹرائل انٹراکورٹ اپیل کی سماعت بھی کل ہے منگل کو مخصوص نشستوں کے معاملے کی سماعت ہے وہ بھی فلکورٹ ہے اسے بھی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے خان کی بھوکڑتال کا معاملہ اب اس وقت بڑی اہم اور انٹرسٹنگ معلومات جو تحریک انصاف کے رہنما کارکنان قیدی اور اوورسیز پاکستانی کیا منصوبہ بنا رہے ہیں جو جلسہ کینسل ہوا ابھی جس کا نوٹفکیشن جالی اور عدالتی کا روائی وہ معاملہ لیکن اصل اس کے پیچھے کوئی اور بھی بات نکل آئی اور ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی آپریشن سے متعلق اس پر بات کریں گے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیان گیا جو پاکستان سے شروع دنیا بھر میں پھیل گیا نون لیگ میں اکھاڑ پچھاڑ رہنماوں کو ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں سنم جاوید سے دوبارہ معافی کا مطالبہ رہائی کی پیشکش اور چاروں ہائی کورٹس میں ایکس ٹویٹر کی بندش پر خاموشی کی ہوا ہے معیشت کے شدید جھٹکے نون لی کے ہمی پہ اتحار ڈال گئے لاہور دے پاواہ اختر لاہوہ چیخیں مار ہے سب سے پہلے عمران خان سے متعلق جو آپ کو پتہ ہے بات بار بر کرتے ہیں علیمہ خان سے آپ نے انٹیویو دیکھا ہوگا آج بلواستہ بلاواستہ پیغامات شرائط عمران خان سے پوچھی جاتی ہیں بتائی جاتی ہیں کہ معاملات کیسے حال ہوں گے آگے معاملہ کیسے چلے گا اس جمود کو اس ظلم و جبر کے نظام کو کتنا عرصاب نکال سکتے ہیں تو خان نے پہلی دفعہ ان معاملات کا حل بتایا کہ نیا الیکشن اس مسائل کا حل ہے اس الیکشن کو کروانے کے لیے الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر فارغ کر کے کہ نیا آزاد خودمختار الیکشن کمیشن بنایا جائے وہ الیکشن کروائے تاکہ منڈیٹ جسے ملے حکومت میں سادہ آسان حل اگر یہ مطالبہ نہ تسلیم کیا جائے خان مجبوراً فائنل کال دینے پر مجبور ہوگا فائنل کال سے پہلے بھی عمران خان دیکھیں بھوک ارطال سمیت ہر اعتجاجی جمہوری کوشش کرنا چاہتے ہیں فائنل کال آخری اور یہ فائنل کال دیکھیں ایسے نہیں ہوگی جو عمران خان دیں گے اس کے بعد کال واپس آجی لوگ گھروں میں کیونکہ یہ میری ذاتی رہا ہے کہ یہ کال جو ہے فیصلہ کن ہوگی یہ آرپار والا معاملہ ہوگی اس میں مراد سعید بھی آپ کو باہر آتا وہ نظر ہے رہنمان جو رکوش ہیں وہ بھی آئیں گے بینونی دنیا سے ہو سکتا ہے لوگ بھی آ جائیں ہر وہ شخص نظر آئے گا جو خان کے ساتھ کھڑا ہے خان انہیں موقع دینا چاہتا ہے زیادہ دا وقت دینا چاہتا ہے اور دیکھیں جولائی اگست کے انٹرنیشنل حالات کے ساتھ ساتھ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ بھی اس نہج تک پہنچ چکے ہوں گے کہ عمران خان کو یا تحریک انصاف کو کوئی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے ساتھ پارٹی کے لوگ نہیں پاکستان کی عوام ہوگی اب تک جو چھوٹے موٹے اتجاج آپ دیکھیں اس میں جتنے بھی دو ڈائے ہارڈ ورکرز آتے تھے وہ کرتے تھے عمران خان نے جو فائنل کال دی اس میں پاکستان کی عوام نے نکل آنا ہے اور یہ اپنے پیٹ پہ لات کی وجہ سے نکلے گی یاد رکھیں یہ انتظار کر رہے ہیں یہ پندرہ بیس دن ہے مہینہ پڑھا ہے ڈیڑھ مہینہ پڑھا ہے یہ لات پڑھنی تو ضرور ہے اس کی میں آپ کو بڑی اہم وجہ دلیل کے ساتھ دوں جو معاشی حالات ہیں حکومت اندرونی سطح پر کرزوں میں مکمل طور پر تباہ ورباد بیرونی سطح پر تو حالات جو ہے ہی ہیں اس وقت روزانہ کی بنیاد پر ساٹھ عرب روپیہ کرزہ لیے جائے ساٹھ عرب روپیہ معاف کیجے گا ابھی ساٹھ عرب روپیہ سے جی بھی کو ساٹھ عرب ڈپٹی کمیشنر کے دفاتر وزیراعلا کے دفاتر یہ زرداری کے لیے تیس کروڑ کی گاڑیاں حمزہ شہباز کے لیے دو عرب کا بجٹ یہ ہیلیکاپٹر سرکاری رہائش گاؤں کو دفاتر میں بدلنا یہ سارے خراجات جو آپ کو نظر دیں اونٹ کے موہ میں زیرہ ہے اصل پیسہ منی نانڈرن کے ذریعے ملت سے باہر نکالیں جیسے دبائی میں پراپٹیاں خریدی جا رہی ہیں دبائی لیگس آئیں ابھی تو یہ ایک لیگ تھی جو یورپ امریکہ اور باقی بریازموں سے لیگ رہیں گے اپنی آنکھیں کھل جائیں گی کیونکہ واقت ان کے پاس مختصر ہے اور ان کی کوشش ہے لوٹ سکیں جو لوٹ لیں اور نکل جائیں خان کی حکومت گرائے جانے کے بعد اب تک پی ڈی ایم ون نگران حکومتے اور یہ جو چار مہینے کی انسانوں کو آپ اکٹھا کریں تو عمران خان کی حکومت کے ساڑھے تین سال کے دور اقتدار سے تقریباً تین گونہ زیادہ کرزہ ہو چکا ہے کمرشل بینکوں سے جو بائیس فیصد پر کرزہ لیا جا رہا ہے صرف گیارہ مہینوں میں ترہتر کھرب یہ عرب نہیں ہے یہ کھرب ہے اور یہ ٹریلینز یعنی یہ گیارہ مہینوں کی بات ہے آخری مہینہ جو جون کا گزرا اس میں انہوں نے تباہی پھیر دی اٹھارہ سو عرب کرزہ مطلب خان کی حکومت گراتے ہیں انہوں نے اکتر کھرب کا کرزہ بڑھا دیا اب اگلے سال بھی اس میں ستاسی سے ستانوے سوری ستانوے کھرب اگلے سال بھی بڑھ جانا ہے کیونکہ اس میں بیرونی کرزہ میں شامل کر رہا ہوں اب اس وقت جو نجی شعبے کو مارکٹ سے مکمل نکال کے لوگوں نے سرکاری کا اغزات میں سرمایہ کاری کہہ رہے ہیں تاکہ جلدیلدی پیسہ بینک کمالے بینک اپنی لگا رہے ہیں مجھے ہنرمند جو ہے برین برین علاقہ ہو رہا ہے حکومت بلکہ ان پر بھی ٹیکسس رکھا کے ان کے کپڑے اتروا رہی ہیں اب اس وقت عوام شاید یہ جانتی نہیں کہ واقعی عوام کی ہڈیوں سے گودہ نکال کے یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے لاہور کی فارم فورٹی سیمن کی وزیراعیلہ مریم نواز کے بہورچی خانے کو آپ صرف دیکھ لیں جب مسالہ ڈالنے والے نو کے قریب لوگ جو گریڈ ایک کے ملازم چودہ لاکھ ان کی تنخواہیں جو نمک مرد ڈالتے ہیں نائب کاسے دنوں نے رکھے میں 35 ان کی 56 لاکھ رہے پر تنخواہیں باقی علاونس جو ان کو مل رہے ہیں کپڑے دھونے سے لے کر کپڑے استری کروانے تک تعلیم کا علاونس سیحت کا علاونس انٹرٹینمنٹ کا علاونس کمپیوٹر رکھنے کا علاونس اندازہ کریں تو اگر آپ سینئر ہوتے پر علاونس اور زیادہ بڑھ جائے گا اور پھر سیکیورٹی ان کی جو وہ علاق ہے اخراجات علاق ہے اب یہ آپ صرف جمع کریں تو ساٹھ کروڑ پی آ تو صرف اور صرف مریم نواز کا خرچہ ہے ساٹھ کروڑ اب آپ دیکھ لیں آپ کے بجلی کے بل کہاں جائیں گے اب تو نونلی کے احامی جو لاہور کا لاوہ اختر پاواہ بچارہ جسنا کل فریادیں کہا رہا تھا کہ 42 زار کا بل ڈیڑھ مرلے کے گھر پر یہ پورے پاکستان کی حالہ تھا سولہ سولہ اٹھانا اٹھانا گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بل چالی سے پچاس پچاس آجن کتنی عام دن ہی نہیں تو اس صورتحال میں ملک آگے مزید اور یہ تو بھی سٹارٹ ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے پھان نے اسی لئے نے شرائط بتائی اور مسئلے کا حل بھی ہے دو شرائط بڑی سادہ سی ایک آپ نیا الیکشن کروائیں الیکشن کمیشن کو ہٹا کے اور معاملہ ٹھیک ہے لیکن ظاہر ہے اخراجات کے معاملے سے مشکل نظر آتا ہے تو نیا الیکشن کروانا ان سے مشکل ہے میٹم سے پہلے تو حکومت اگر جان چھڑانا چاہتی ہے تو پھر دوسری صورت میں جو اس وقت ٹریبینل میں کیسز لگے ہوئے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیر ان فری کر دیں اگر آپ نے الیکشن تو کروا دی تو بھی معاملہ ٹھیک ہے لیکن یہاں قاضی فائز اور جسٹس آمیر فاروق کے ہوتے ہوئے مشکل نظر آتا ہے اور خان دیکھیں واضح طور پر مکمل عدم تمہار دن پر کر چکے کہ تحریک انصاف کی یا خان کی کیسز نہ سنے لیکن یہ ہٹنے کو تیار نہیں اب منڈیٹ کے سلسلے میں تحریک انصاف کو عوام کا ووڈ تو ملا ہوئے جی تیوے ہوئے الیکشن پنجاب کے صرف کیسز میں حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججز لگا کے وہ معاملہ بھی حال ہو سکتے لیکن حکومت نے جو بل بنا دیا کہ جو ریٹائر ججز لگائیں گے اور جیسے چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا ججز نے اس پر کام بھی شروع کیا انہیں اب روکنے کے لیے حکومت نے جو بقاعدہ طور پر ریفرنسز کا معاملہ شروع کیا کیسز بنانے کا دباؤ بڑھانے کا وہ کام نہیں کر رہا ججز چونکہ ڈٹ کے کھڑے ہو چکے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آئین اور قانون پر چلیں گے چاہے جوک کرنا ہے کر لو یہ میں آپ کو بہت بڑی خبر دے رہا ہوں ان پانچ ججز کے سپیشلی جن پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے جس میں چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ ملک شہزاد ہیں ان کے خلاف جو ریفرنس بنایا گیا بیٹی کے آپ کو پتا ہے ٹریفک حادثے کا سپرین جوڈیشل کیس کونسل میں بھیجا گیا موسیٰ اخترکیانی پر جنورنٹیرین کیس ختم کیا ان کے خلاف ریفرنس تارک محمود جانگیری کی ریفرنس وہ کل تین حلقوں کا فیصلہ کرنے جانے اسلامباد کی جو انی چھتالیس سنتالیس اٹھالیس نشستے ہیں یہ نون لیگ سے تینوں نشستے چھننے کی دیر ہے یہ دھڑام سے کام شروع ہو جائے گا یہ بات میری لکھ کے رکھ لیں یہ جج نے فیصلہ دینا سب کچھ بدلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو اب سپرین جوڈیشل کیمیشن میں ان کی بھی شکایت لگی پہلے انہیں آفر کی کہ یہ مال لگانے کی سب کچھ لیکن نہیں مانے اب جیلی ڈگری کا کیس کسی کو پلات کا کیس کسی کو گرین کارڈ کا کیس کسی والدہ کے زمانے کے سکول کا کیس جائے جو بابر ستار پر سپرین جوڈیشل کونسلمنٹ نے کیا ریفنس میں سرکاری ریاحشگاہ لینے کیا سر کیونکہ کال اس نے جلسے کا کیس لگا دی ہے تو ان کا معاملہ خراب پہلے یہ چھت ججز کا جو معاملہ تھے دیکھیں پی ٹی آئی کی قیادت کو ان پر تنقید ضرور کریں لیکن جن کو عدلیہ کی قیادت ہے حامد خان صاحب کی سر برائی مقلع کے دیکھیں دو ہی مین گروپ ہے ایک تو اسمان جانگیر صاحبہ کا ہے اور ایک حامد خان کا گروپ حامد خان کا گروپ پاور میں گروپ ہے لیکن پچھلے دو سال سے قاضی فائز صاحب کو بچانے کے لیے انہوں نے جہاں جہاں قاضی صاحب فسے یہ ان کی بدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں یہ ادم اعتماد کا جو معاملہ ان کے اوپر سپریم کورٹ میں خود پوچھ رہے قاضی فائز سلمان اکرم راجہ اور بیریسٹر گور دونوں کہہ رہے ہیں نہیں ہم آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں خان کہہ رہے ہیں ہمیں اعتماد نہیں کرتے کیونکہ کرونوں کی فیصے ہیں ان کے مقدمات ہیں حامد خان صاحب کی فرمز کے کیسز ہیں تو حلقی پل کی تنقید تو کرتے رہتے لیکن ادم اعتماد نہیں کرتے عمران خان صاف کہتے ہیں ادم اعتماد کریں ساری پارٹی کو کھل کے کہنا چاہیے ان پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں اب ان کی کوشش ججز کو منیج کریں جو نہ منیج ان پر دباؤ ڈالیں جائز نہ جائز کام کریں انہیں عمران خان اسی رہے بار بار درمیانی راستہ دے رہے یقین کریں یہ جو دباؤ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں خان انہیں بار بار آئینی جمہوری طریقے سے اعتجاج کے طریقے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جو بھوکر تال کا معاملہ خان نے شروع کیا اس کی وجوہات یہی ہیں ایک تو جیل میں جو آپ کو پتا ہے انہوں نے جس طرح کا خان کے ساتھ سلوک کیا ہوا ہے دوسرا تحریک انصاف کے کیسز کا معاملہ آئینی جمہوری حق نہیں دیتے اور اوپر سے پنجاب حکومت نئی کیسز بنانے کی دھمکیاں تحریک انصاف کو جلسہ نہیں کرنے دیتے خان نے جو بھوکر تال کی بات کی یہ پورے دنیا میں اس وقت یہ بات اس وقت پھیل چکی ہے اب تحریک انصاف کے پانچ ہزار سے زائد جو قیدی ہیں وہ بھوکر تال پہ چلے جائیں گے سب سے پہلے خان کے ساتھ جو تحریک انصاف کی ساری لیڈرشپ رہنما مجبور ہو جائیں گے اب بھوکر تال کیمپ انہیں لگانے پڑیں کہ ظاہر گھر بیٹھ کے تو بھوکے رہنے نہیں سکتے اوورسیز پاکستانیوں نے اپنی حکومتوں کے سامنے بھوکر تالی کیمپ لگا کے وہاں بیٹھ جائیں تو نیشنل انٹرنیشنل دونوں صورتحال میں اتنا بڑا دباؤ شروع ہوگا میڈیا نے کوریج دینی ہے معاملہ وہاں اگدم پہنچے گا کہ یہ مجبور ہوں گے کہ پھر ان حالات کو حل کرنے کے لیے خان کی بات سنیں اور یہ جس طرح ماضی میں ہو چکا ہے اور پھر یہ سارے چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے دباؤ کا ایک شکار ہوں گے اور خان نے سارے تمام حجت کے موقع دے رہے تحریک انصاف کا اب تو جو جلسہ کینسل ہوا یہ ڈپٹی کمیشنر کا خات کا جو نوٹفکیشن کہ جی کے پی سے بقیادہ ٹرینڈ گوریلے لہ رہے ہیں یہ کال ادم تنظیموں کے اور یہاں بہت بڑا معاملہ ہوگا اسے تحریک انصاف کی قیادت کو اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ جلسہ کینسل کرنے کی یہ ثبوت میڈیا میں جو چلی رہے نوٹفکیشن بہت تو حکومتی دعوی ہے کہ جی جالی ہے اس لیٹر کو ماننے سے انکار کرنے تحریک انصاف تو خرص کو کل چیلنج کر رہی کل وہ معاملہ ہوگا لیکن جو منصوبہ پی ٹی آئی کی قیادت کو ملا اطلاع انہیں مل گئی کہ اسلامباد کے جلسے میں ان کی جو اصل واردات تھی کہ کارکنان پر لاتھی چارج کریں دھاوا بولیں اور پھر اندر سے ان کے لوگ وہی فالس فلیگ آپریشن جو پرانی وارداتیں کہ جی پولیس والوں پر حملہ ہوا اٹھ دس بندیں فڑکواد ہو اس کے بعد پرینڈ دہشتگردوں کا نام لگا کہ وہاں خود یہ کلی خیبر پختونخواہ سے یہ لے کر علی امین گنڈا پوری صاحب ہے اسی لئے وہ لوگ روکے اور اس پیمانے پر بڑے پیمانے پر مارا ماری کرنی تھی شیخ وقاس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ ترنول کے جو اسپتال ہے وہاں اطلاع دی گئے کہ تحریک انصاف کے جو زخمی آئیں انہیں آپ نے ٹریٹمنٹ نہیں دینی پتہ ان کا منصوبہ مکمل تھا اب اس کے بعد چونکہ تحریک انصاف کو اس وقت آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل دنیا سے خاص طور پر امریکہ برطانیہ قوم متحدہ مغربی مالک سے انسانی حقوق کے معاملے پر کہ ان کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے انہیں سپورٹ مل رہی ہے تو حکومت چاہتی ہے انہیں ایک دفعہ پھر دہشتگرد بنا کر کہیں دیکھیں یہ تو ہمارے اوپر حملے کرتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں اور آپ ان کی حمایت کرتے ہیں اور وہ بھی مجبور ہو کے پیچھے اڑنے ہیں اس لیے اس اطلاعی روشنی میں جلسہ کینسل کرنا بظاہر ایک بہت بڑی دانشمندی نظر آ رہی ہے عام طور پر دیکھیں جلسوں کا مقصد نہیں ہوتا کہ پیغام جائے اتجاج کا معاملہ جائے تحریک انصاف نے بغیر جلسے کے اپنا پیغام تو پہنچا دیا ایک جلسہ نہ ہونے سے کوئی بڑی قیامت نہیں آئی دو سال سے نہیں بھی ہوئے کچھ لیکن اصل بات یہ کہ دس محرم کے بعد اگر یہ دوبارہ تیاری کریں گے تو حکومت یہی بیانیاں لے کے آئے گی اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور اس کا حل کیا ہے قیادت کو یہ معاملہ میرے ایک حال میں انٹرنیشنل سطح پر فل فور رکھنا چاہیے اس طرح کے منصوبوں کو بے نقاب کرنا چاہیے عدالتی کاروائی بھی کل کریں اس کی پوری کوریج کریں انٹرنیشنل میڈیا میں جہاں جہاں یہ اطلاعات پہنچ سکیں کہ تحریک انصاف کو یہ دھبکیاں دی جاتی ہیں بار بار کہ انہیں کچل دیا جائے گا جو کسی دہشتگر تنظیم کو بھی یہ نہیں کہتے بار بار تحریک انصاف کو کہتے ہیں کبھی رانہ سناؤلہ کے بیان سامنے آ جاتے ہیں ایک دفعہ پھر نو میں ہی ہوگا ہم کروائیں گے مطلب ان کے اہلکار اور سہولتکار ان کے سارے بیانات ریکارڈ پرے اس پر ایک بڑی انٹرنیشنل پریس کانفرنس کر کے پی ڈی آئی کی عادت کو یہ بتانا چاہیے اب انٹیلیجنس اتاروں کی پندرہ دن کی جو رپورٹ اور جمعے کو جو آئی تھی اس میں دیکھیں انقلاب کے تمام لوازمات پورے ہو چکے ہیں یہ انہوں نے بتا دیا کیونکہ عوام کی خواہشات امنگوں اور مرضی کے خلاف ووٹ کا حق استعمال نہیں کرنے دیا گیا جو لوگ ان کو اوپر بٹھائے گے انہیں عوام تسلیم کرنے پہ تیار نہیں اب زبردستی بٹھایا تو انسانی فطرت ہے آگے سے ریزسٹ کرتے ہیں وہ تو دیوار پر تھوکنے سے لوگ نہیں مانتے زبردستی کی شادی نہیں مانتے انسان کی فطرت ہے کہ وہ مخالفت کرتا ہے مدافعت کرتا ہے یہ دوزار چوبیس میں جو الیکشن کا سال دیکھیں برطانیہ امریکہ کینیڈا میں ہر جگہ الیکشن ہو گئے روس تک جگہ میں کسی ملک میں تنی بڑی وردات نے جہاں سترہ کو ایک سو ستر بنا دیا جائے اس طرح کی دھاندلی جو مغربی ممالک بھی جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے تھے وہ بھی چیخ اٹھے اب اور عوام تو ظاہر ہے چیخ ہی رہی ہے کیونکہ تو خواہشات نہیں مانی جاتی ان کی امنگیں نہیں مانی جاتی اوپر سے مجبور ہیں وہ حالات اور واقعات انہیں دیکھیں اس وقت میں نے جیسے پہلے بھی معیشت کے حالات بتایا بجلی گیس کے جو بل ہیں گھروں میں فاکے بے روزگاری مہنگائی ہے یہ سب کچھ جمع کر کے وہ مجبور ہوں کے نکلے اداروں کی جو رپورٹس ہیں اس وقت کہ عوام ذینی طور پر بلکل تنگ پھنگ ہیں آہستہ آہستہ یہ علاوہ پک رہا ہے پر امن انداز میں نے جلسے کرنے دیں وہاں نعرے مار کے جوش و خروش دکھا کے کچھ فرسٹریشن کام ہو جاتی ہے لیکن جب اسے دبا دیں تو وہ پھر پریشر ککر بننا شروع ہوئے تھے اب پریشر ککر میں کتنا دباؤ برداشت ہوتا ہے آپ دیکھ لیں ایک ٹائم آتا ہے وہ پریشر ککر برداشت نہیں کر سکتا تو عوام کو بھی آپ جمہوری پریکٹس سے روکے ووٹ چھین لیں جلسے جلوس نہ کرنے دیں تو وہ پھر یہ دباؤ کا کہیں نہ کہیں سے تو اس دباؤ نے نکل لیں وہ بھی معاشرے میں پھر نظر آگا ہے اور تحریک انصاف کی قیادت دیکھیں ان پر تنقید ضرور کریں نہیں آپ ان کا خان کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو اکوات خان جیسی رکھتے ہیں وہ ان کا اتنا قد و کامت نہیں ہے یہ لوگ کل چھوڑ بھی ہیں تحریک انصاف کو تو پھر عوام ان رہنماؤں کے بغیر کیا کرے گی اب یہ بھی دیکھیں ان کا میدان میں بھی ہونا ضروری ہے یہ ایسا کہ اس کو آپ چھوڑ بھی نہیں ساتے تو اس لیے میرے خیال میں تنقید کی بجائے کچھ لوگ تو ذاتی سکور بھی سیٹل کرتے ہیں کچھ باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرح سے لانچ بھی کیا جاتے ہیں بھیجے جاتے تھپکیاں دے کے اندر منی سطح پر توڑ ملک کرو ان رہنماؤں کو ایک دوسرے سے لڑاؤ ایک اور غدار ایک اور رونگ نمبر ایک اور رائٹ نمبر عوام کو بھی ہوش کے ناکھوں لیں غصہ جذبات درست ہے لیکن بیلنس کریں ترقید ضرور کریں کھیج کریں لیکن کام عوامی رائے اس طرح ڈیولپ کریں کہ اس کو فائدہ ہو نقصان نہ ہو اس وقت تو دیکھیں جو عوامی رائے مسال کے طور پر آپریشن کی مخالفت میں بنی ہوئی ہے عوام آپریشن نہیں چاہتی دہشتگردی خلاف امریکہ کا آپ کو پتہ ہے جنگ 23 سال ہو گئے 2001 میں شروع ہوا تھا معاملہ امریکہ پر حملہ ہوا ہم اتحادی بنے امریکہ نے اپنے بھی خربو ڈالر لگائے بلاخر افغانستان سے نکل جا سمجھ گیا کہ جنگیں ان مسائل کا حل نہیں مذاکرات میں بیٹھے ہمیں اس آگ میں جھوکے خود غائب اب یہ جو آگ اور بربادی کا کھیل ہے 23 سال سے یہ ٹوٹل کو 25-30 ہزار دہشتگردوں کے مقابلے میں 18 آپریشن ہو گئے مختلف معاملات میں ابھی تک یہ معاملہ حالی نہیں ہو رہا تو ضرور کہیں نقیق ہوتا ہی تو ہے اب اپنے لوگوں پر اعظام لگانا کہ یہ دہشتگردوں کی مدد یہ بہت بڑی زیادتی ہے اب کال ایک بہت بڑی اہم تقریر جو سوشل میڈیا پر وائر جس میں باقاعدہ طور پر کہا جا رہے کہ کسی نے اگر مداخلت کرنے کی کوشش کی روکنے کی آپریشن کوشش کی تو اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو ان کا ہو اب خیبر پختونخواہ کی عوام پچھلے 23 سال سے کلیٹرل ڈیمیج بنی ہوئی ہے آپ ان کے گھر دیکھیں کے پی میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو ان آپریشن کے دوران جو گولیاں اور بارود کی نشانیاں موجود ہیں ان اٹھارہ انہیس یا چھوٹے بڑے جتنے بھی آپریشن ہاں ٹوٹل کر لیے تین چار سال میں ان کا کیا فائدہ ہوا اب یہ دیکھیں ہندوستان میں دیکھیں ایک سو بائیس سلید کی پسند تنظیمیں کام کرتی ہیں وہاں کیوں نہیں آپریشن اس طرح کے ہوتے ہیں انہوں نے انیس سو چراسی میں ایک آپریشن کیا تھا اس کے بعد دیکھیں کیا سب اکسیہ بلو سٹارز ہے اب سری لنکا میں وہاں بھی تمیل کے خلاف انہوں نے کیا تینتیس سال کی جہاں معاملہ ٹھیک کر لیا یہاں چوبیس سال ہو گئے ہیں کیا ہمیں اگلے نو سال مزید انتظار کرنا پڑے گا وہ امریکہ جیسا ملک اپنے ملک میں اتنا بڑا حملہ کرنے کے بعد اپنے حالات ٹھیک کر گیا جہاں جہاں ہندوستان کی آپ دیکھیں یاد کرے پارلیمنٹ پر حملہ دوبارہ نہیں ہونے یہاں گھر کے اندر گس کے وہ بیس بائیس بندے مار گئے وہاں آپریشن کوئی نہیں ہوا لیکن ادھر یا بھی ملازمتیں مدت توسیر سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں ساری یا تو دیکھیں کھل کے بیان دیں کہ کوئی ملازمتیں مدت توسیر نہیں ہوگا صوبائی حکومتوں کو سیاسی جوادتوں کو علاقے کے جو امائدین ہیں جرگہ کرنے والے ہیں ان کو بٹھا کے ڈسکس کر کے ٹارگر کے حساب سے جو ملک دشمن لوگیں چلیں کریں سیکیورٹی دارے ہو سکتا ہے عوام پیچھے ہو جائے لیکن یہاں انہیں ایک رہنماں کی ضرور ہے جس کی بات عوام سنیں اب قطر میں امریکہ افغان کے آپ کو پتا ہے ٹیبل پر بات ہوئی اب یہاں جس بندے جس نے سارا کام کر سکتا ہے اسے انہوں نے ڈیالا میں قید قید کر رہی ہے وہ ان کے مسائل بھی حلکہ اس نے امریکہ کی مدد کر دی نکلنے میں یہاں یہ اسے جیل میٹ بیٹ تو لوگوں کو نظر آتا ہے کہ سب کچھ ایکسٹینشن کے لیے ہو رہا ہے عدالتوں میں جس طرح معاملات تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں انصاف اور قانون کا کھلوان ہو رہا ہے قاضی صاحب کی مدد ملازمت توسیح مل جائے ادھر بھی یہی علاقات ہے قاضی صاحب کی طرف سے بھی ان کی طرف سے کوئی بیان اگر آ جائے کہ ہمیں کوئی درچسپی نہیں مدد ملازمت میں انہیں کمیشنر چٹھا کا بیان نظر آ گیا امران ریاض کا وی لاغ نظر آ گیا لیکن اپنی مدد ملازمت توسیح کا معاملہ نظر نہیں آ رہا تو پھر یہ پاکستان کی جو تباہی اور بربادی کی بنیاد ایکسٹینشنز کی بنیاد پر رکھی جاتے ہیں جیسے جنرل باجبہ نے کیا جیسے کہاں نے یہاں تھا کہا تھا ملکی معیشہ تباہ نہ کرو تم نے ساری زندگی رہنا ہے تو رہ لو ہمیں اس سے کوئی گار لیکن ملک کو تباہ نہ کرو لیکن اس نے نہیں مانا یہاں بھی عبائن و قانون تباہ عدالت تباہ انصاف تباہ تو ان حالات میں آگے کمہ پیچھے کھائی تو پھر جو ان کی اپنی رپورٹ ہے انکلاب کی طرف پھر خدا نہ خواستہ معاملہ ادھر ہی جائے گا اس وقت سے بچنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے اللہ ان کو ہدایت دے دعا کیا کرے ان کے لئے بھی اللہ ان کے دل و دماغ کو بدلے انہیں اکل اور سوچ دے جو گراؤنڈ میں جو ہو رہا وہ انہیں نظر آئے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ